ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں رجب کی پانچ طریق کا ایک بہت خاص عمل کہ اگر آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں من پسند اگر کوئی نوکری چاہتے ہیں من پسند جو ہے کوئی شادی کا رشتے کی منظوری چاہتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے میری مراد پوری ہو جائے اور جہاں شادی کرنا مقصود ہے تو وہاں پر تکمیل کو پہنچ جائے یا نوکری کرنا چاہتا ہے وہ تکمیل کو پہنچ جائے کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس میں رکافٹیں ہیں اور حد درجہ زیادہ رکافٹیں ہیں اور وہ رکافٹیں زائل نہیں ہو رہی تو آپ کسی بھی پرشانی میں ایسی میں مبتلا ہیں اور رکافٹوں کے امبار چاہے کیوں نہ ہوں آپ صرف ایک دن یہ عمل کریں اور ایک دن کا روزہ آپ کو رکھنا ہوگا اور پانچ رجب کا یہ عمل بڑا مجرب ہے آپ نے پانچ رجب کو روزہ رکھنا ہے اب یاد رکھئے کہ عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرنے والے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عربہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں روزے رکھتے تھے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں روزے بھی رکھتے تھے اور اس کو برکت والا مہینہ بھی کہتے تھے تو گویا کہ روزہ رکھنا یہ عیب نہیں ہے یہ خلاف سنت نہیں ہے اور رجب کا مہینہ چونکہ وہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ چار مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں ان میں رجب چوتھا مہینہ ہے اور سب سے باقی مہینوں میں افضل مہینہ ہے تو اس ماہ مقدس میں پانچ رجب کا یہ عمل مجرب ہے یہ عمل مجرب ہوتا ہے انسانوں کا جو اقابر ہیں جو نیک لوگ ہیں جو ولی ہیں ان کا ازمایا ہوا اور وہ اس طرح کرتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے وہ آگے بتا دیتے ہیں جیسے آپ میڈیکل کے نسخے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں کہتا ہے قرآن سنت سے ثابت کریں کہ یہ دوائی کھانا حضور سے سنت سے ثابت ہے چونکہ آپ کا علاج ہے اور آپ جسمانی علاج کے لیے اصلاح کے لیے آپ خلاف شریعت کوئی چیز نہیں کھاتے بلکہ قرآن سنت کی حلال کردہ چیزیں کھاتے ہیں اسی طرح وہ وظیفہ روح کی علاج کے لیے بتاتے ہیں جو خلاف شریعت نہیں ہوتا قرآن سنت میں سے ہوتا ہے اور وہ آپ کی روح کی تسکین اور صفائی کا باعث بنتا ہے تو آپ نے یہ عملِ مجرب روزہ رکھنا ہے آپ نے پانچ رجب کا اور اس کے بعد روزہ رکھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام آپ نے سبحان القادر سبحان المقتدر یہ آپ نے تین سو بار پڑھ کے دعا کرنا ہے اور یہ غروبِ افتاب کے وقت جب افتاری کرنے لگیں تو افتاری سے پہلے اس کو تین سو بار پڑھیں پھر افتاری کی دعا میں یہ اپنی مرضی کی چیز جو آپ حاجت چاہتے ہیں شامل کر لیں اور پھر خوشوں سے دعا کریں پھر افتاری کریں اللہ آپ کی فریاد کو پوری فرمائے گا مراد کو پورا فرمائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين